ایک کے بعد ایک میوزیکل ہٹس دینے والی ایسی ابھی نہتری جن کی تصویر محض چودہ سال کی عمر میں فلم فیر میکزین کے کور پر چھپی جن کا ٹریڈیشنل ماسوم چہرہ اور خوبصورت بڑی آنکھیں سب کو اپنی اور آکرشت کرتی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ اپنی پروفیشنل لائف سے زیادہ اپنی پرسنل لائف کے لیے سورخیوں میں رہی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ونود مہرہ کی دوسری پتنی بندیا گو سوامی کی جو کہ ونود مہرہ کو چھوڑ ایک مشہور ڈائریکٹر کے ساتھ بھاگ گئی تھی لیکن ان کی پرسنل لائف کافی اتار چڑھاؤ بھری رہی آج ہم آپ کو ان کے پتی کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ بندیا گو سوامی کے پتہ نے بھی ساتھ سادیاں کی تھی اور اس اداکارہ نے بھی گھر سے بھاگ کر دو بار شادی کی تھی پہلی شادی ایک شادی شدہ ایکٹر سے اور پھر اپنے سے بارہ سال بڑے فلم ڈائریکٹر سے بندیا گو سوامی اپنے جمانی کی وہ ایکٹریس ہے جو اپنی فلموں کی وجہ سے کم اور اپنی دھماکے دار پریم کہانیوں کی وجہ سے زیادہ فیمس رہی راجستھان کے بھرت پور میں جنمی بندیا گو سوامی کے پتہ کا نام وینو گوپال گو سوامی تھا اور ماں ڈولی تھی جو ایک کیتھولک تھی کچھ رپورٹس میں دعوی کیا جاتا ہے کہ بندیا کے پتہ نے اپنی پوری جندگی میں ساتھ شادیاں کی تھی جن میں سے ایک ڈولی بھی تھی ڈولی سے ہی انہیں بیٹی بندیا ہوئی دیا کے پڑوس میں میوزک ڈائریکٹر پیارے لال جی کا گھر تھا ان کے ہاں جب ایک پارٹی تھی تو وہ اپنے پریوار کے ساتھ گئی تھی تو ایکٹریس ہیما مالنی کی ماں جیہ چکرورتی کی نظر ان پر پڑی بندیا کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ ان کی بیٹی ہیما جیسی ہی دیکھتی ہے پھر انہوں نے کچھ پہچان کے نرماتاؤں سے بندیا کی شفاریس کر دی تب بندیا کی عمر محض چودہ سال کی تھی ماتر چودہ سال کی عمر میں کچھ پروڈیوسرز نے انہیں اپروچ کیا اور انہیں فلموں میں اینٹری مل گئی انیس سو چھیتر میں ان کی پہلی فلم جیون جوتی ریلیز ہوئی جس میں ان کے ساتھ ویجے اروڑا کو کاشٹ کیا گیا تھا یہ فلم کمال نہیں کر سکی لیکن شمکشکوں نے ان کے کام کو سراہا اور انہیں آگے بھی کئی فلموں میں کام ملتا گیا اس کے بعد انیس سو اٹھتر میں انہیں فلم کھٹا میٹھا میں دیکھا گیا یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی اور بندیا کا بھی نام فلمی گلیاروں میں گنجنے لگا ونود مہرہ کے ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں کی ونود مہرہ اور بندیا کی جان پہچان فلموں سے ہی ہوئی اور دوستی کا پیار میں بدل گئی یہ پتہ بھی نہیں چلا ونود مہرہ اپنی پہلی پتنی کو دھوکہ دے کر بندیا کو ڈیٹ کرنے لگے بندیا کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ونود پہلے سے ہی شادی شدہ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ عشق چھپائے نہیں چھپتا خبر پیلی اور ونود کی پتنی اس بات کو جان گئی انیس سو اسی میں کی تھی چھپکے سے ونود مہرہ نے شادی لیکن یہ بات تو تب اور بگڑ گئی جب ان کی ایک قریبی دوارہ یہ پتہ چلا کہ دونوں نے انیس سو اسی میں ہی چھپ چھپکے شادی کر لی تھی اور ساتھ رہتے تھے چھپ چھپ کے ساتھ رہتے تھے کبھی ہوتیل میں تو کبھی شوٹنگ کے بہانے کسی دوسری جگہ حالانکہ اس کے بعد ونود مہرہ نے اپنی پہلی پتنی کو طلاق دے دیا تھا جے پی دتہ سے ایسی بڑی نزدی کیا بتاتے ہیں کہ اس دوران ونود مہرہ کی پہلی پتنی کے بھائیوں دوارہ بندیا کو دھمکی بھی ملتی تھی جب بندیا اپنی پرسنل پریشانیوں کی وجہ سے پریشان تھی تب جے پی دتہ کا ساتھ انہیں اچھا لگنے لگا اب کام سے ہونے والی ملاقات بینا کام ہونے لگی اور دھیرے دھیرے بندیا کی جے پی دتہ کے ساتھ خبریں سرعام ہو گئیں ونود مہرہ نے جس طرح اپنی پہلی پتنی کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح بندیا نے ونود مہرہ کو دیا دوسری بار بھی بھاگ کر کی شادی ونود مہرہ سے شادی کے چار سال بعد یعنی 1984 میں دونوں نے طلاق لے لیا ونود سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے جے پی دتہ سے 1985 میں دوسری شادی رچالی حالانکہ یہ شادی انہوں نے بھاگ کر ہی کی تھی کیونکہ ان کے گھر والے شادی کے لیے راجی نہیں تھے اس کا مکھے قارن جے پی دتہ کی عمر تھا بندیا نے دوسری بار بھی پریوار سے بغاوت کی اور چپکے سے شادی رچالی اب کوشٹیم ڈیجائنر ہے بندیا شادی کے خود سمیں بعد انہوں نے ایکٹنگ بلکل چھوڑ دی اور پتی کا ساتھ دینے لگی فلموں کے ڈیریکشن میں وہ پتی کی مدد شروع کی اس کے بعد ہی انہوں نے کوشٹیم ڈیجائننگ کا کام شروع کیا انہوں نے رانے مکھر جی ایشوریہ رائے کرینا کپور جیسی کئی ایکٹرس کے لیے کوشٹیم ڈیجائن کیے فلحال بندیا اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں اور کوشٹیم ڈیجائنر کے طور پر ہی کام کرتی ہیں گول مال کی ارمی یعنی ایکٹرس بندیا گوسوامی 55 سال کی ہو چکی ہے تو دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے بائے بائے